موسیقی نئی اومنگوں کے ساتھ انتقال اقتدار کا ایک اور مرحلہ مکمل نئی نویلی پنجاب اسمبلی کے 354 نومنتقہ برکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر رانہ محمد اقبال نے ممبر سے حلف لیا مختوم حاشم جوان بخت رول آف ممبر پر دستخط کرنے والے پہلے رکن پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 175 نولی کے 162 مزید کارروائی کا 10 بجے تک ملتبی سپیکر کے لیے پی ٹی آئی کے چوہدری پرویز راہی اور نولی کے اقبال گجر آمنے سامنے ڈپٹی سپیکر کے لیے طریقہ انصاف کے دوست محمد مزاری کا مقابلہ نولی کے ملک بارس کلو سے ہوگا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے پنجاب اسمبلی میں خفیہ رائے شماری ہوگی تمام امیدباروں کے کاغذات اسمبلی سیکیرٹری کو جمع کرا دی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج لیگی ارکین اسمبلی کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت سابق وزیر داخلہ چودری نے سار حلف لینے نہ آئے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھی لیگی ارکین کا احتجاج نئی اسمبلی میں نئے انداز ڈپٹی سپیکر کے امیدبار دوست مزاری پھولو کے ہار پہن کر آئے تارک مسیح گل نے دکھایا کہ حلف زنجیر پہن کر بھی دیا جاتا ہے چوہدری پرویز اللہی خاجہ ساد رفیق حمزہ شہباز میاں اسلام اقبال عبدالعلیم خان میاں محمود الرشید بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل سپیکر کا انتخاب ہو جائے پھر وزیر علا کا اعلان بھی ہو جائے گا اسمبلی کا ماحول بہتر بنائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے نامزد سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز اللہی کی گفتگو مقالفین پر بھی تنقید بولے کالی اور نیری پٹیاں چلتی رہتی ہیں جو مرضی باندھ لیں وردی والوں کا احترام کریں گے اور شہریوں کا احترام کرائیں گے تھانوں میں تھانے داروں کا چیک انڈ بیلنس ہوگا کرپشن ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے پارٹی میں کوئی بھی وزیر یا گورنر کرپٹ ہوا تو احتساب ہوگا نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور کا فلیٹیز ہوتل میں تقریب سے خطاب ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے نواز شریف کے قربانی رائے گا نہیں جائے گی ایوان کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں نے ووٹ شیر کو دیا جیت کوئی اور گیا حمزہ شہباز کی ساملی آمد پر میڈیا سے گفتگو ایسی اپوزیشن کریں گے کہ عمران خان کو دن میں تارے نظر آئیں گے خوز ٹریڈنگ کی بنیاد پر حکومت بننے جا رہی ہے نئے پاکستان کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے خاجہ ساد رفیق کے کپتان پر بات کہا تھیلوں سے ووٹ نکلتے تو عمران خان منتخب نہ ہوتے جاتے ہیں جبوری ادارے اس طرح چلتے رہے اقتدار کی منتقی بھی پورا من طریقے سے ہوتی رہے پنجاب کے گورنر رفیق رجوانہ نے عہدے سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں کالا کوٹ اور ٹائے احسیز ہے ہائی کوٹ میرا گھر ہے اپنے گھر لوٹ آیا ہوں نونڈی کے قیادت نے مجھ پر جو احتمال کیا اس پر پورا کرنے کی کوشش کی رفیق رجوانہ کے گفتگو وزیرالہ پنجاب کے نام کا اعلان عبران خان خود کریں گے تعلیم اور صحت تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے تیسری بار جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو عبدالعلم خان بولے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے عوام کا پیسہ عوام پر خرش کریں گے نیا عوام نیا جذبہ ڈاکٹر یاسمین راشد ثانی آشوک اور ہنہا پرویز بٹ کی عوام میں آمد حل اٹھایا لیکی ایم پی اے زیبن نسا کی نواز فریف کی تصویر عوام میں لے جانے کی کوشش سیکیورٹی ہلکاروں نے روپ دیا نئے سیاسی سفر کی مسافر خواتین کی خصوصی تیاریاں کالے چشمیں اور دیدہ زیب ملبوسات نمائیاں خوبصورت نیکب کرنے میں بھی کوئی قصر نہ چھوڑی جوتے اور پرس سب کچھ میچیں ازاد رکن جبن محسن نے بھی حلف ہو جایا عوام کی خواہش پر حکومت بنانے والوں کے ساتھ دوں گا جگن محسن کی گفتگو چیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی بھی اہلیہ کے ہمراہ پنجاب اسمبلی آئے آپ پر انزمات رگ رہے ہیں صحافی کا نجم سیٹھی سے سوال وقت کہتا ہے انتظار فرمائیے نجم سیٹھی کا جواب جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے نئی پنجاب اسمبلی میں پہلی قرارداد جمع قرارداد طریقے انصاف کے محسن لغاری کی جانب سے جمع کرائی گئی یومی آزادی پور لیبرٹی مارکٹ میں سرے آم ہوای فائرنگ ڈی آئی چی آپریشنز کا نوٹس ایس پی مارڈل تان کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم ڈالپین اور پیرو فورس سب ناکام شہری لٹنے لگے سمنہ باد میں گن پوائنٹ پر ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر پرارد لاہور نیوز نے وارداد کی سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی دیفنس بی کے علاقے سے گھر سے چینی باشندے کی لاش برامہ گھر میں تین غیر ملکی خاتین بھی رہائش پذیر تھی ہلاکت کی وجہ سامنے نہیں آئے پوست معظم سے حقائق سامنے آئیں گے اے ایس پی ڈیفنس بی اکرام پیراغان ہاسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات جاری کاجہ برادران نیب میں پیش نہ ہوئے اسمبلی اجراعت کے باعث ساد رفیق پیش نہ ہو سکتے وکیل ہارے سوہل نیب میں پیش ساد رفیق کو دوبارہ طلب کیے جانے کا امکار آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس لیگی رہنما سیپل ملوک کھو کر نیب میں پیش پنجاب قرص میں غیر قانونی بھرتیوں کی کیس میں ڈی آئی جی بابر بخت قریشی بھی نیب میں پیش بابر بخت قریشی کو بطور سابق ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بلایا گیا کھیل کے میدان میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی نئی حکومت آتے ہی پرانے حکومتی نمائندوں کی سپورٹ سپورٹ سے تصاویر اتار لی گئی پنجاب سپورٹ سپورٹ کے باہر شہباز شریف حمزہ شہباز اور جہانگیر خانزادہ کی تصاویر ہٹا دی گئے ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرپارن کرے گی کپتان قومی ٹیم سرفراز احمد پورازم امران کان کے وزیراعظم بننے پر کرکٹ میں بہتری آئے گی کلپ کرکٹ کا شروع ہونا خوش آئند ہے سرفراز احمد کے گفتگو درخت لگاؤ ماحول کو سرسبز بناو قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے راہنماؤں نے آرچ بشپ ہاؤس میں ان کا پودا لگایا بخلا برادری کا سیشن کورٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز مویشی منڈیوں کی رونقیں اروج پر پہنچ گئیں شاہ پر کانجرہ کی منڈی میں ببلو اور سامل کے چرچے لارٹ پیار سے پالے جانوروں کے مالکان کے بھی خوب نقرے مو مانگے قیوت فصول کرنے کی زد فریداروں سے بحثو تکرا اور شہر میں بادنوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں رم جھم بارش سے گرمی اور حبس کی چھٹی ہواہ چلنے سے موسم سوہانہ میک میں موسمیات نے موسم خوشکوا رہنے کی نویت سنا دی